سہی مسلم حدیث نمبر سات ہزار انتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے ایک گرگر آہٹ سنی آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جس کو ستر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ اب تک اس میں گر رہا تھا حتیٰ کہ اب اس کی گہرائی تک پہنچ گیا سہی مسلم حدیث نمبر سات ہزار چالیس ایک اور سنت سے بھی یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ یہ اس کی گہرائی میں پہنچ گیا پس تم نے اس کی گرگر آہٹ سنی سہی مسلم حدیث نمبر سات ہزار اکتالیس حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا بعض جہنمیوں کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی بعض کو ان کی کمر تک پکڑے گی اور ان میں سے بعض کو گردن تک پکڑے گی سہی مسلم حدیث نمبر سات ہزار بیالیس حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے بعض کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی بعض کو آگ ان کے گٹنوں تک پکڑے گی اور بعض لوگوں کو ان کی کمر تک اور بعض کو گلے تک پکڑے گی سہی مسلم حدیث نمبر سات ہزار ترطالس امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی ایک اور سنن بیان کی ہے